نمسکار پند پڑاؤں میں آپ کا سواگت ہے میرا ماننا ہے کہ ساہتیا کا راستہ چنتن سے ہوتا ہوا ہمیں آدھیات میں تک لے جاتا ہے میں نے اس امید کے ساتھ اس سفر کی شروعات کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی سمرتیوں میں اس سفر کی یادیں ہمیشہ تاجہ رہیں ایک ایسا سفر جہاں آپ خود کو کھوئیں اور پائیں بھی میرا مقصد آپ کو یہاں کچھ سنانا یا دکھانا نہیں ہے میری ہاردیک اچھا ہے کہ آپ اس سفر کو محسوس کریں میرا یہ ہے پریاس یادی آپ کو پسند آئے تو لائک کریں پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں پرنتو سبسکرائب جرور کریں اور ہاں پند پڑاؤں کی گتیودیوں کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے اس کے لیے آوشک ہے کہ آپ گھنٹی کا بٹن دبا کر گھنٹی کو اس کا کارے کرنے کا موقع دیں اس آشہ اور اس واشت کے ساتھ میں پنہیں آپ کا پند پڑاؤں میں ابھی نندن کرتی ہوں آج اس سفر کی شروعات ایک ایسی رچنا سے کرتے ہیں جو صدیوں تک جاگرت من میں اپنی چھاپ چھوڑتی رہے گی سوپرسدھ کوی شریبھوانی پرساد مصر کو نمن کرتے ہوئے پرستود ہے ان کی رچنا سنناٹا تو پہلے اپنا نام بتا دوں تم کو پھر چپکے چپکے دھام بتا دوں تم کو تم چونک نہیں پڑنا یہ دھیرے دھیرے میں اپنا کوئی کام بتا دوں تم کو کچھ لوگ بھرانتیوش مجھے شانتی کہتے ہیں کچھ نستبد بتاتے ہیں کچھ چپ رہتے ہیں میں شانت نہیں نستبد نہیں پھر کیا ہوں میں مون نہیں ہوں مجھ میں سور بہتے ہیں کبھی کبھی مجھ میں کچھ چل جاتا ہے کبھی کبھی کچھ مجھ میں جل جاتا ہے جو چلتا ہے شاید ہے میں ڈھک ہو وہ جگنوں ہے جو تم کو چل جاتا ہے میں سنناٹا ہوں پھر بھی بول رہا ہوں میں شانت بہت ہوں پھر بھی ڈول رہا ہوں یہ سرسر یہ کھڑ کھڑ سب میری ہے ہے یہ رہ سے میں اس کو کھول رہا ہوں میں سنناٹا ہوں پھر بھی بول رہا ہوں میں سونے میں رہتا ہوں ایسا سونا جہاں گھاس اگا رہتا ہے اونا اونا اور جھاڑ کچھ املی کے پیپل کے اندھکار جن سے ہوتا ہے دھونا تم دیکھ رہے ہو مجھ کو جہاں کھڑا ہوں تم دیکھ رہے ہو مجھ کو جہاں پڑا ہوں میں ایسے ہی کھنڈہر چنتا فرتا ہوں میں ایسی ہی جگہوں پر پلا بڑا ہوں ہاں یہاں کلے کی دیواروں کے اوپر نیچے تل گھر میں یا سمتل پر یا بھوپر کچھ جنشتیوں کا پہرا یہاں لگا ہے جو مجھے بھیانک کر دیتی ہیں چھوکر تم ڈروں نہیں ویسے ڈر کہاں نہیں ہے تم ڈروں نہیں ویسے ڈر کہاں نہیں ہے پر خاص بات ڈر کی کچھ یہاں نہیں ہے بس ایک بات ہے بس ایک بات ہے وہے کیول ایسی ہے کچھ لوگ یہاں تھے اب وہے یہاں نہیں ہیں یہاں بہت دن ہوئے ایک تھی رانی اتحاز بتاتا اس کی نہیں کہانی وہے کسی ایک پاگل پر جان دیئے تھی تھی اس کی کیول ایک یہی نادانی یہ گھاٹ ندی کا اب جو ٹوٹ گیا ہے یہ گھاٹ ندی کا اب جو پھوٹ گیا ہے وہے یہاں بیٹھ کر روز روز گاتا تھا اب یہاں بیٹھنا اس کا چھوٹ گیا ہے شام ہوئے رانی کھڑکی پر آتی تھی پاگل کے گانوں کو وہے دہر آتی تب پاگل آتا اور بجاتا بنسی رانی اس کی بنسی پر چھپ کر گاتی کسی ایک دن راجہ نے یہ دیکھا کھچ گئی ہردے پر اس کے دکھ کی ریکھا یہ بھرا کرودھ میں اور رانی سے اس نے مانگا ان سب سانجھوں کا لیکھا جوکھا رانی بولی پاگل کو جرا بلا دو میں پاگل ہوں راجہ تم مجھے بلا دو میں بہت دنوں سے جاگ رہی ہوں راجہ بنسی بجوا کر مجھ کو جرا سلا دو وہ راجہ تھا ہاں کوئی کھیل نہیں تھا ایسے جواب سے اس کا کوئی میل نہیں تھا رانی ایسے بولی تھی جیسے اس بڑے قلعے میں کوئی جیل نہیں تھا تم جہاں کھڑے ہو یہاں کبھی سولی تھی رانی کی کومل دے یہیں جھولی تھی ہاں پاگل کی بھی یہیں رانی کی بھی یہیں راجہ ہس کر بولا رانی تو بھولی تھی کن تو نہیں پھر راجہ نے سکھ جانا ہر جگہ گونجتا تھا پاگل کا گانا بیچ بیچ میں راجہ تم بھولے تھے رانی کا ہس کر سن پڑتا تھا تانا تب اور برس بھی تے راجہ بھی بھی تے رہ گئے قلعے کے کمرے ریتے ریتے تب میں آیا کچھ میرے ساتھی آئے اب ہم سب مل کر کرتے ہیں من چیتے پر کبھی کبھی جب وہ پاگل آ جاتا ہے لاتا ہے رانی کو یا گا جاتا ہے تب میرے اللو ساپ اور گرگٹ پر ایک انجانہ سا سکتا چھا جاتا ہے آج بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی سندر رچنا کے ساتھ ملتے ہیں کسی سندر رچنا کے ساتھ